آج ہم آپ کو بلکل ایک منفرد ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں دنیا میں مذہب کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو اعلیٰ پانچ پاغل مذہبی فرقوں کے بارے میں بتائیں گے شاید آپ کے خیال میں سے کئی زیادہ عام ہے کہ آپ لوگوں کو کسی فرقے میں رغب کرنے کے لیے سوچتے ہیں اکثر اوقات مذہب کو مذہب یا عمر سے علاق کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اور اس طرح ہم اس فیرس کو خاص طور پر پانچ مذہبی فرقوں کے لیے وقف کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل پوری ہو جائے لہذا آپ لوگوں کو ان تمام پاغلوں کا حقیقی احساس مل جائے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اگرچہ حیرت انگیز طور پر حضرناک نہیں لیکن سب دیوانیں اور خدا کے نام پر ہیں دراصل آپ ایک کلکلس رو سکتے ہیں اور اس کا احساس تک نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں تقریباً پانچ انتہائی پاغل فرقیں موجود ہیں ہماری سر کے مطابق نمبر پانچ پر Children of God یعنی کہ خدا کے فرزند جسے آپ Family International کہا جاتا ہے ایک نئی مذہبی تحریک ہے جو کیلیفونیا میں 1968 میں شروع ہوئی یہ اصل میں مسیح کے لیے نوجوان کراتے تھے اور پھر خدا کے فرزند کے طور پر بدنام ہوئے اس کو پھر خدا کا کمبا اور پھر آخر خار کمبا کے نام سے تشکیل دیا گیا اور اب یہ Family International ہے لہٰذا ان کو ایک مضبوط مارکٹنگ ٹیم ملی ہوئی ہے ابتدا میں نجات مذہبی انقلاب روحانی انقلاب خوشی اور بینلوی دنیا پر عدم اعتماد کا پیغام پھلایا جس کو ممران نظام کہتے ہیں 1976 میں اس کی بشارت انجیلی بشارت کے ایک طریقے سے ہوئی جسے فلاٹی فشنگ کہا جاتا ہے جس نے جنسی محبت کو خدا کی محبت اور رحمت کو ظاہر کرنے اور مذہب تبدیل کرنے والوں کو جیتنے کے لیے استعمال کیا بانی اور رینما ڈیوڈ برگ جسے ماس ماس ڈیوڈ کہتے ہیں نے خود کو کنگ اور آخری وقت کا نبی کا خطاب دیا 1994 میں اس کی وفات تک روحانی طریقوں کے بارے میں خطوط ہدایات اور مشرع کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے بات چیت کرتا تھا اس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ ملکہ کا لقب استعار کرتے ہوئے فیملی انٹرنیشنل کی رینما بن گئی مختلف شہروں میں سب سے پہلے کالونیوں کے نام سے کیمنسٹ قائم کی وہ گلیوں میں جسم فروشی کرتے پانکفلٹ بانتے اور 1972 تک خدا کے فرزندوں نے پوری دنیا میں 130 کیمنٹیز بنائی ہیڈ آف گارڈ ممران نے تقریباً بیتالیس ملین پرتے تقسیم کیے اور اس کے بعد فروری سن 1978 میں فروری میں خدا کے فرزندوں کا خاتمہ کر دیا گیا نمبر چار ہوم شوروکا ہوم شوروکا ایک قیامت کے دن کا فرقہ ہے جس کی بنیاد شاکو آسرہ نے 1984 میں رکھی اور 1995 میں سب نے اس کو ٹوکیو میں سرین گیس کا مولک حملہ کرنے کے لیے وہ یہ تنظیم بدنام ہوئی اور اس گروہ نے کبھی اس جرم کا اطراف نہیں کیا جن لوگوں نے یہ حملے کیے انہوں نے عام لوگوں کو جاننے بغیر چھپ چھپ کر کیا اور سب اپنی بے گناہی پر اصرار کرتے رہے انہوں نے روس میں ایک ریڈیو نشیات کا ایک سگنل بھی خرید رکھا تھا روس، کینیڈا، کازگستان، امریکہ سمیت مختلف ممارک نے اسے دہشتگار تنظیم کا نامزد کیا اور جاپان کے پبلک سیکورٹی میگریشن کمیشن نے ان دونوں شاغوں پر گور کیا کہ وہ خطرناک مذہبی ہونے کی وجہ سے تقسیم ہو گئیں جنوری 2015 میں اعلان کیا کہ وہ مزید تین سال تک نگرانی میں رہیں گے اور اس کے بانے چیزو موٹو نے دعویٰ کیا کہ اس نے اصل بد مت کی بالی کی کوشش کی ہے اور 1992 میں ماتو موٹو جس نے اپنا نام شوکو آسرہ رکھ کر تبدیل کر لیا نے ایک بنیادی کتاب شائع کی اور خود کو جاپان کا واحد مکمل لوشن خیال مالک مسیح اور میمن خدا سے شنات کرنے کا اعلان کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں کو اضالہ کرنا ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ روحانی توانائی اپنے پیروکانوں میں منتقل کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں اور برے عمال کو دور کر سکتا ہے انوم شروکا نے قیامت کے دن کی پیشنگوئی کا بھی حاکہ پیش کیا جس میں امریکہ کی طرف سے اقسائی جانے والی تین عالمی جنگیں شامل ہیں اور اس کا یہ حق ہو سکتا ہے کہ اپنے کمبوں سے انہیں دماغہ خیز کیمیابی اتھیار اور ایک روسی ایلیکاپٹر بھی ملا سہارین گیس کے ذخیرے سے کافی تھے جو چالیس لاکھ لوگوں کو ہلاک کر سکتے تھے کوکلو کس کلان نمبر تین پر جسے عام طور پر کے 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 کہا جاتا ہے رہستہ آئی متعدہ میں تین الگ تحریک کا نام ہے جنہوں نے انتہا پسندانہ رجعت پسندانہ پوزیشنوں کی حمایت کی جسے سفید بالہ دستی سفید فارم کوم پرستی امیگریشن مخالف اور خاص طور پر انصداد مذہبی تاریخی طور پر کے 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 نے دہشت گردی کا استعمال کیا دونوں جسمانی حملہ اور گروہ نے افراد کے حلاف قتل کی جو محارفت کی تینوں تاریخوں نے امریکی معاشرے کی پاکیزی کی کا مطالبہ کیا اور سبی کو دائیں بازو کی انتہا پسندانہ تنظیم سمجھا جاتا ہے پہلا قرآن اٹھارہ سو ساٹھ کی دائی کے آخر میں جنوبی ریاستہ آئی متعدہ میں پروان چڑھا اور اٹھارہ سو ستر کی دائی میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے تعمیر نو کے دور میں خاص طور پر امریکی نزاد اور اور افریقی نزاد جانماؤں کے حلاف تشدد کا استعمال کر کے جنوب میں ریپبلکن ریاستی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کی کوشش کی اور پورے جنوب میں کئی بارفاقی قانون نحفظ کرنے والے اداروں کے ذریعے اٹھارہ سو اکتر کے آس پاس اس کو دبا دیا گیا عراقین نے خوفناک ہونے اور اپنی شناس چھپانے کے لیے ڈیزائن کی ہوئے اپنے اکثر رنگ برنگ ملبوسات دکاب تیار کیے اور گروپ کی بنیاد انیس سو پندرہ میں رکھی گئی یہ ابتدائی انیس سو بیس کی جائی کے حوائل میں شہر علاقوں میں فروغ پایا اور اس کی جار مقامی پروٹیسٹن برادیوں پر تھی اور اس نے کیتھولک اور یودیوں کی مخارفت کی تھی اور اس بات پر دور دیا کہ جنوبی اور مشرقی یورپ کی زیادہ در کیتھولک قوم سے زیادہ امیگریشن کے وقت کیتھولک چارت کی مخارفت ہے اور دوسری تنظیم میں نے اسے عام سفید پوشاک کو پنایا جسے آپ واقع ہیں کے 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 کا تیسرا اور موجودہ انکشاف انیس سو پچاس کے بعد استعمال کیا گیا مقامی اور الگ سا گروہ کی شکل میں سامنے آیا اور انہوں نے شہری حقوق کی تحریک کی مخارفت پر پوجود دی اور اکثر کارکنوں کو دوبانے کے لیے تشدد اور قتل کا استعمال کیا اس نے اسداد حتک عزت لیگ کے ذریعے نفرت انگیز گروپ کے طور پر درجہ بندی کی گئی اور دو ہزار سولہ تک انٹی ہتھک ادھر لیگ کے ممران کے کلان کی تعداد تیس ہزار تین تھی نمبر دو آرڈر آف سول ٹیمپل شمسی مندر کا حکم ایک خفیہ معاشرہ ہے جو نائٹ ٹیمپل کے نظریات پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی شروعات جوزف ڈی ممرو اور لوگ جوٹر نے جنیوہ میں انیس سو چرا سنگ کی شمسی مندر کے حکم کے مقاصد میں دنیا میں اختیار طاقت کے صحیح تصور قائم کرنا شامل ہے دنیاوی وقت اور روحانیت کی اولیت کا ایک اثبات عظیم انتقلی کے ذریعے انسانیت کی مدد کرنا اور شمسی خدا کے بادشاہ کی یحسیت سے مسیح کے دوسرے آنے کی تیاری کر رہے ہیں سورت کی شدت سے تا پیت تبت ہونے کی تعریف ہے اور تمام عیسائی جرجہ گروں اور اسلام کو متحد کرنا چاہتے ہیں جو بہت بحقوب دکھائی دیتے ہیں انیس سو چورانوے میں کوئٹ کے نام کے مورین ہائٹس میں گروپ سینٹر میں ایک نوزائدہ بچے کو ہلاک کر دیا گیا اور لکھلی کے دعو پر بار بار بچے کو چھوڑا مارا گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ڈی میرو نے حکم دیا ہے کیونکہ اس نے بچے کی شنافت میں بائبل میں بیان کردہ مسیح مخالفت کی کے طور پر کی ہے اور اس کا ماننا تھا کہ ڈی میمرو کو اپنے روحانی مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسیح کے مخالف پیدا ہوئے تھے کچھ دن بعد ڈی میمرو اور بارم پیروکارنے نے آخری اشائیہ کی رسم ادا کی اور اس کے کچھ دن بعد مغربی سردی لینڈ کے دو دھیات چیری اور سالوان میں بڑے پیمانے پر خودکشی اور قتل عام ہوا اور اندرونی دائرے کے پندرہ راکین نے زیر سے خودکشی کی تیس گولیوں سے چلپ چلپ ہزے یاد رہے کہ سبب اور دیگر پانچ افراد کی اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ سویزر لینڈ میں متحدد متاثرین خفیہ زیر زمین چیپل میں آئینہ لگا ہوا تھا اور ٹیمپل کی انامت کی دیگر اشیاں ملی تھی ناشئے آڈل کی صورت میں لباس میں ملبوس تھی اور ایک دائرے میں پاؤں مل کر بائر کی طرف تھے اور زیادہ تر سر پر پلاسٹک کے تھیلے بندے تھے ان میں سے ایک کے سر میں گولی تھی اس کا خیار ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے محولیتی اور محولیتی طبائی کی علامت ہیں جو آر ٹی ایس ممران سیریس کے طرف بڑھنے کے بعد انسانی نصر پر پڑھیں گے سویزر لینڈ میں مرنے والوں میں ایک میر ایک صحافی سرکاری ملازم سبھی شامل تھے کچھ ممران نے دی ممبروں کو ذاتی طور پر ایک میلین سے زیادہ کا عطیہ پیش کیا ابھی مزید خودکشیاں ہونے والی تھی کہ سولہ انسانبر نائنٹین نائنٹی فائیب میں اسے ختم کر دیا گیا اور او ٹی ایس کے تقریباً پانچ ممران جو باقی بچ گئے تھے نائنٹین نائنٹی سیون میں انہوں نے اپنی جانے لے لی شاخ برانچ نمبر ون یہ ایک مذہبی گروہ ہے جس کی شروعات نائنٹین ففٹی فائیب میں ڈیوٹ کوریش نے رکھی جب وہ فوت ہوئی تو اس کے بیٹے جارج روڈن کو وراثت میں نبی اور کمان کے قائدین کا مقام ملا تاہم جارج روڈن اور کوریش کے درمیان تصادم شروع ہو گیا اور کوریش نے جلدی برادری کی اکثریت کی وفتاری کا حلف اٹھا لیا اور اماعیت اصل کرنے کی کوشش کی جس پر جارج روڈن نے کوریش کو چیلنج کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے یہاں تک کہ اس کی روانی باردستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک لاش کو نکالا جائے اس غیر قانونی سرگرمی میں کوریش روڈن کے خلاف ازامات درج کرنے کی کوشش کرنے کا مقافرام کیا تاہم اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے جس کے نتیجے میں تین نومبر نائنٹین ایٹی سیمن کو کوریش کے مونٹ کارمل مرکز پر چھپا مارا گیا اور اس کے پیروکاروں سے رائیفلز چھاٹ گنے اور تقریباً چار سو رون برامد ہوئے اس کا مقصد اس زمین کو دوبارہ حاصل کرنا تھا اور اٹھائیس فوری نائنٹین نائنٹی تھری کو شراب تمباکو آچین اسلے اور دماغہ خیز مواد کے اس کے پیروکاروں سے وصول ہوئے جو جنسی استحصال اور اسلحہ کی غیر قانونی خلافوردیوں کرتے تھے ان کے سرچ ورنڈ بھی جاری کیے گئے اور ایٹی ایف بندوق کی لڑائی کے لیے تیار کی گئی وہ بھی برامد ہوئی اور ایف پی آئر نے رفاقی ایجنڈوں کی علاقت کی کمان سمال لی اور تقریباً انیس بچوں کو رہا کرا لیا اور جو جنسی طور پر ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے ناظرین اکرام محید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو کمیٹس ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے تھینکیو ویری مچ